انویسٹیگیٹیو جنرلزم کی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہشتر نام پاکستان میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ انسارہ باسی صاحب انہوں نے یوٹیوب پہ چھپیوی ویڈیو کا سراغ نکال لیا تھا جس کی وجہ سے آج تک یوٹیوب بند ہیں کارمان خان صاحب بڑی بڑی کرپشنز کے سراغ وہ نکال چکے ہیں جس کی وجہ سے آج تک نوازشیف صاحب کی حکومت یا زداری صاحب کی حکومت کہیں نہیں گئے لیکن دنیا انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ بے شک ارناب گوثوامی صاحب کا ہے اور انہوں نے اگلے روز ایر ویڈنس دیا ہے کہ دعود ابراہیم صاحب جو ہے بیما اپنی اہلیہ کے وہ کراچی میں رہائش پذیر ہے ہلا سلام علیکم ہلا والیکم اسلام کیا میں مہجبین شیخ سے بات کر رہا ہوں جی میڈم آپ کراچی سے بول رہا ہے جی جی آپ کون جی میڈم مجھے بس پوچھنا تھا آپ دعود ابراہیم کی بیوی ہیں جی بس وہ ہے اب دیکھو بھئی نہ تو میں جنرلیسٹ ہوں اور نہ میں انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہوں انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ تو یہ ارناب اور کامران خان اور انسار باسی جیسے بڑا بڑا لوگ ہوتے ہیں میری کیا اوقات لیکن یہ ناب بھائی کا جو ٹیلی فون کال والا انویسٹیگیٹیشن ہے اس کو دیکھ کے میں انسپائر ہوگی ہوں میرے اندر جو ہے وہ ایک آگ اگنس ہی ہوئی کہ میں نے کہا بھائیہ لو ہم آو بھی دو چار ٹیلی فون کال گھمائیں آئیے ہم آپ کے ساتھ مل کے لائیو میں یہ دو چار ٹیلی فون کال گھماتے ہیں دیکھتے بھائیہ کیا کیا ہمیں تحقیق انویسٹیگیشن سے پڑا چلتا ہے ہلو ہلو جی نمستے نمستے جی آپ میسیس گو سوامی بول رہی ہے جی آپ کہاں سے بول رہی ہے جھنم سے جھنم سے آپ ارناب گو سوامی صاحب کی بیگم ہے نا جی وہ تو پاگل ہو چکے جی آپ نے کیا کہا وہ پاگل ہو چکے جی وہ تو پاگل ہو چکے ابھی پاگل ہوئے ہیں وہ تو کب سے پاگل تھے جی کب سے پاگل ہیں زمانوں سے جی اور یہ ایویڈنس مل گیا آپ لوگوں کو یہ ایویڈنس ہے یہ ثابت ہو گیا ہے ارناب گو سوامی پاگل ہیں اور ہمیشہ سے پاگل تھے کیونکہ جس قسم کی وہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں تھا گو سوامی صاحب اب آپ چاہیں تو آپ آ کے باہر ہم سے بات کر سکتے ہیں اب چپنے کی بات نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ پاگل ہی ہیں اور ہمیشہ سے پاگل ہی تھے آپ کارٹون نیٹ ورک پہ کام کیجئے وہاں پہ یقینیل آپ مزاہیہ شوز کر سکیں گے آپ دیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں اس دیش میں کہ آپ کہیں گے وہ ہی سچ ہوگا آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو تو میں پوچھتا ہوں آپ کون ہیں آپ کہنے آپ کون ہوتے ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ بلکل تو مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے کل نہیں پرسو کی بات ہے میں نے آپ کے ہی چینل ایک ہیڈ کو میں نے فون کیا تھا کہ یہ کیا چل رہا آپ کا میں نے کہا کیا ہے اور آپ بتا کیا رہے سب بات ہونے کے بات اینڈ میں اس نے کیا کہا ہمار میں لیکن راج تم راج تم تو ٹی آر پی ہو ہمارے لئے ٹی آر پی ہو یعنی آپ کی ٹی آر پی کیلئے آپ کسی بھی کوئی بھی سینٹنس ٹویسٹ کریں گے لوگوں کو بھڑکاتے رہیں گے یعنی آپ بھڑکائیں تو چلے گا اور میں نے سچ بات کی تو آپ بولیں گے کہ یہ راج ٹھاکرے بھڑکاؤں بھاشن ڈے رہا ہے راج ٹھاکرے دیش ٹوڑنے کی بات کر رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں جوڑنے کی میرا سب اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ آپ کے ٹی آر پی کیلئے زیادہ ناٹک مت کرنا کہ یہ آپ کے ٹی آر پی کیلئے زیادہ ناٹک مت کرنا نہیں تو نہیں تو میں تو دیکھ لوں گا دیکھ لینے کی مطلب کیا ہے وہ دیکھیں گے آپ آگے یہ نہیں بات ایسی ہے افکورس یہ تھریٹ ہے تو تھریٹ پکڑ لیجئے آپ کوئی ایسے نہیں یہ جو دیش میں کچھ بھی ہنگا بھا کھڑا کریں گے آپ میڈیا سے پھر آپ کی چینل پر وہ ڈیبیٹ چلتا رہے گا اس کو یہ لاؤ اس کو لاؤ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھو میڈیا پرسنز وہ بہت میڈیا کی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے بہت اچھے سمبند ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو دلی میں بیٹھ کے اینکرنگ کرتے ہیں اور وہاں سے یہ ساری بھڑکا چیزیں جو کرتے رہتے ہیں میں وہی بول رہا ہوں بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو بھڑکا رہے اور اس کے بعد آپ سوچ رہے بہت بزا آ رہا ہے بہت اچھا ٹی آ پی مل رہا ہے یہ غلط ہے بہت 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 بہ موسیقی موسیقی